بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہواس کی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچھن میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہو گئی ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ پیزو سوس کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کنا نہ بھولیے گا تو آپ نے ویڈیو کو بلکل سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے تاکہ میری ویڈیو کی جو ایک ایک چیز ہے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو چلتے ہیں جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے چڑھا دیا ہے ایک پین اور اس میں ڈال دوں گی میں چار ٹیبل سپون آئل آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو دو لسن کے جوہے تھے جسے میں نے بری کٹ لیا یہ ڈال دیں گے اب ہم نے ہلکا سا لسن کو فرائی کر لینا ہے لسن فرائی ہو چکا ہے تو دو سے تین ٹیبل سپون یہاں پر میرے پاس بری کٹے ہوئے پیاز تھے اور یہ بھی ہم ڈال دیں گے اب ہم نے پیازوں کو فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا پکائیں گے ایک سے آدھے مناط کے لیے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیماتروں کا جو ہے یہ پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے دو میرے پاس جو ہے بڑے سائز کے ٹیماتر تھے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور اسے میں نے جو ہے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی اب ہم نے اس کو پکانا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور وان ٹیبل سپون چیلی فلیکس ایڈ کریں گے یعنی کہ موٹی کوٹی ہوئی لال مش کا استعمال کریں گے وان ٹیبل سپون اگر آپ دیکھا کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دو چمچ بھی اس میں چیلی فلیکس کے ڈال سکتے ہیں یہ نارمل مثالہ جو ہے میں نے رکھا ہے اب ہم نے اس کی پکائی کرنی ہے تقریباً اتنی دیر تک کہ اس میں جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو ایسا ایسا سے یہ دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہو رہا ہے تو اسی دوران یہ میرے پاس تین ٹیبل سپون میرے پاس سادہ جو کیچپ ہوتا ہے گھر میں یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا تو یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے اور اب جو ہے مزید ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کی پکائی کریں گے تو یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ کافی حد تک پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم فلیم کو جو ہے وہ آف کر دیں گے اسے ہم رکھیں گے اور تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈی ہو جائے سوس ہماری تو یہاں پر سوس ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اسے ہم نے سر کر لیا ہے تو ماشاءاللہ آپ اس کی فائنڈل لک چک کریں تھنڈا ہونے کے بعد اس کا کلر بھی بہت ہی پیار آ چکا ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہے بزار سے جو ہم پیزا خریدتے ہیں وہ بھی سوس اسی طریقے سے تیار کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پیزا جو ہوگا بہت ہی مزیدار تیار ہوگا تو ایک مرتبہ تو آپ نے اس سوس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنے پیارے پیارے فیڈ بیک سے ضرور بتانا ہے کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ سب کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سب سے نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا آسیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نکبان